میں آپ کو اپنے کاری صاحب کی مثال دیتا ہے جس سے میں نے حفظ کی ہے ان کے آٹھ بچے ہیں اٹھارہ زاروں کی دنخواہ نہیں ہیں اور مجھے نہ جس کندہ پیشن کی ساتھ ملتے ہیں اور جتنے وہ خوش ہے اور انہوں نے ہمیں بکرا کھلایا ہم لوگ آمروڈین میں بکرا نہیں کھاتے گار میں کہتے ہیں محراب میری یہ اٹھارہ زار بھی سیو ہوتے ہیں یہ نظام اللہ تعالی چرا رہے ہیں چونکہ میں نے قرآن کی خدمت کی ہے انہوں نے کہا ہے آپ نے انگلی بار ان سے جا کے کہنے ثابت کریں کیسے میں یہ جگہ بیان کرنے کے لئے کیوں مجھے آپ نے کہا یہ علامہ صاحبہ یا مجھے مراب صاحبہ پچاس زار رکھ لیں مانگے نہیں ہے میں نے اور میں نے اسرار کی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے اس نے مجھے دس زار دی ہے بیس زار دی ہے میری تو سیونک بانگی نہ مجھے اللہ تعالی نے دی ہے میں تو یہ سمجھوں گا مجھے گفت ہے یہ تو آپ اس طرح کی موٹیویشن دے رہے ہیں کہ میرے ملک کا تو کوئی بچہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا بس قرآن پکڑ لو سب کو روٹی ملے گی پانی ملے گی نہیں نہیں اللہ تعالی کو محنت کرنے والا انسان پسند ہے پسند ہے بالکل الحمدلہ پسند ہے تو پھر آپ یہ ادھر کی چیز پر ریلائے کر کے ادھر کی چیز پر ریلائے کر کے جان نہ چھڑیں آج کل ساری تیسا سے سکھائی جاری ہے کہاں پہ سکھائی جاری ہے تو جن میں سکھائی جاری ہے تو میں ہم کوئی سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں بلکل میں تو جن ان چند گلی کی دکانوں میں بات کر رہی ہوں وہ نہیں ہے میں بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں یہ تو ہم ان کو بند کروا سکتے ہیں ان کے ایک سٹرائک کروا سکتے ہیں میں یہ تو آپ کی موہ سے یہ بات جائے کہ مدارس کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں نہیں کرنا ہے ہاں میں آپ کو اپنے کاری صاحب کی مثال دیتا ہے جس سے میں نے حفظ کی ہے جن سے میں نے حفظ کیا ماشاء اللہ واپس آگئے ہیں شو خبر سے جہاں پر ان کے آٹھ بچے اٹھارہ داروں کی دنخواہ نہیں ہیں اور مجھے نہ جس کندہ پشانگی سے ملتے ہیں اور جتنے وہ خوش ہیں میں اکراس نہیں کر رہا آپ کو میں جنون بات بتا رہا ہوں میرے استعاد ہیں میں ان کو بہت اپریشیٹو میں نے حفظ کیا ہے میرے سارا کچھ ہیں وہ کہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بکرا کھلایا ہم لوگ آمرو ڈین میں بکرا نہیں کھاتے گھار میں کہتے ہیں مہراب میری اٹھارہ دار بھی سیو ہوتے ہیں یہ نظام اللہ تعالی چرا رہا ہے کیونکہ میں نے قرآن کی خدمت کی ہے میں آپ کو جنون بات کروں کلمہ پڑھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہتے ہیں یہ میری اٹھارہ دار بھی سیو ہوتے ہیں انہوں نے مجھے بکرا کھلایا انہوں نے کہا ہے آپ نے انگلی بار ان سے جا کے کہنے ثابت کریں کیسے نظر آتا ہے نا گاڑی ان کے پاس ہے موٹر سیاکر ان کے پاس ہے کہ کہاں سے آئی ہے گاڑی وہ قرآن پڑھا رہے ہیں وہ قرآن پڑھا کر وہ نہیں کر سکتے میرا کسی بات مر ایمان میں آج بھی اپنے ایمان کی چاہیے ہیں جو کہ اس دنیا میں مطلب بادشاہت کی لیول تک اس بندے نے کمایا ہے اس کی منی ٹریل چاہیے آپ لوگوں کو لیکن مولوی جو اٹھارہ ہزار کمارے ہیں ان کی منی ٹریل نہیں چاہیے گاڑی کہاں سے آئی ہے میں آپ کو بتا دوں اگر میں ایک بیان کرنے کے لئے کیا ہوں مجھے آپ نے کہا یہ علامہ صاحبہ یا مجھے مراب صاحبہ پچاس زار رکھ لیں مانگے نہیں ہے میں نے اور میں نے اسرار کی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے اس نے مجھے دس زار دیا بیس زار دیا میری تو سیونگ بن گئی نہ مجھے اللہ تعالی نے دیا میں تو یہ سمجھوں گا مجھے گفت ہے اللہ تعالی طرف سے نبی کی سنت اس نے ادا کی اس نے دیا مجھے چادر دیا یا پیسے دیا اور میں اس پر بڑا ایمان رکھتا ہوں اور مجھے وہ جو بھی دیتے ہیں میں رکھ لیتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بہت برکت والے پیسے ہیں میں اس کو رلیٹ اس سے نہیں کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن سے جس کا تعلق ہے اللہ تعالی اس کا بڑی شان اور بڑی عزت بکشی ہے یہ تو آپ اس طرح کی موٹیویشن دے رہے ہیں کہ میرے ملک کا تو کوئی بچہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا چون نہیں کرے گا بس قرآن پکڑ لو سب کو روٹی ملے گی پانی ملے گی نہیں نہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں قرآن کے ساتھ اور کیا ہو دین بھی ہو قرآن کے ساتھ آپ دنیا میں بلکل ناسا کے لیول تک آپ سائنٹسٹ ہوں آپ انجینئرز ہوں آپ ایک نظر دھڑائیں سائنٹس پاکستان کے میڈیا کی فیلد دیکھ لیں آپ کو کوئی ایسا عالم کوئی ایسا مکرر کوئی ایسا محدث کوئی ایسا پروفیسر نظر نہیں آتا ڈاکٹر اسرار احمد تھے مولانہ مودودی تھے مولانہ اسحاق تھے تھے یہ لوگ جنہوں نے جینون دین کو پکڑ کے ہمیں جینون اب میرا جو کہنے کا مقصد ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں سبب پکڑنے کا کہا ہے سبب کے تحت دنیا چلے گی ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو محنت کرنے والا انسان پسند ہے پسند ہے بالکل الحمدللہ پسند ہے تو پھر آپ یہ ایدھر کی چیز پر ریلائے کرکے ادھر کی چیز پر ریلائے کرکے جان نہ چھڑیں میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے مدرسے میں بچے کو بھیجنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسوں کے نام پر ابھی بہت زیادہ دکانیں بن چکی ہیں بہت زیادہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آثنٹک مدرسہ دیکھیں ایسے ہی ہے دوسری بات یہ کہ صرف مدرسہ نہیں پڑھانا قرآن بہت زیادہ سائنس پر بحاف ہے مطلب اس طرح ہے کہ قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جن کے آنسر آپ کو سائنٹیفک ملتے ہیں اگر آپ نے اپنے بچے کو ٹپیکل پانچویں سے چھٹی سے اٹھا کے مدرسے میں ڈالا ہے اس کو خات پتہ چلنا ہے کہ قرآن کونسی سائنس بتا رہا ہے وہ تو کبھی انٹیلیکچول ہوئی نہیں پائے گا وہ تو ہر بات کی دلیل بس یہ ہی دے گا کہ بس میں دو نفل پڑھ لیتا ہوں میں دو سجدہ پڑھ لیتا ہوں بات ختم مہم یہ چند لوگ ہیں چند لوگوں سے مراد کے پرانا دور تھا آج کل ساری چیزوں سے سکھائی جا رہی ہیں کہاں پہ سکھائی جا رہی ہیں میرے حسین مدارس سے جہاں پہ چیزیں ڈیولپ کی جا رہی ہیں تو جن میں سکھائی جا رہی ہیں ان میں بھی تو میں ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں بلکل ان کو مجھے بتائیں وہ مدرسے کونس ہیں میں ان کو نام لے کہ سپورٹ کروں گا میں رزیدہ نارلو واکینٹ منحج القرآن یونیورسٹی دعوت اسلامی اگر آپ کو دیکھا جائے دعوت اسلامی دوستوں مالے کے اندر کام کری ہے منحج یونیورسٹی کتنا کام کری ہے وہاں کے بچے ہم ان کے ساتھ میڈیا کی فیل میں نہیں بات کر سکتے اتنا میں کروس ٹاپ کرتے ہیں مارے ساتھ یہ تو بہترین ہے میں تو جن ان چند گلی کی دکانوں کی بات کر رہی ہوں میں بھول نہیں ہے میں بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں یہ تو ہم ان کو بند کروا سکتے ہیں ان کے سٹرائک کروا سکتے ہیں میں جاتا ہوں آپ کی موز سے یہ بات جائے کہ مدارس کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں نہیں کرنا ہے مدارس کو سپورٹ کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ مدارس فرقے نہ پھلانے اور دوسری بات یہ کہ آپ مدرسے کی اوثنٹیسٹی دیکھیں کہ وہاں پر دکان نہیں ہونی چاہیے ابھی جو ہے نارملی دیکھیں ہماری بات تو ہر بندے تک جا رہی ہے جن لوگوں کی استطاعت نہیں ہیں یا جو بڑے شہروں میں نہیں ہیں تو جو لوگ نارمل چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی ہیں تو لوگ اپنی بیٹیوں کو سکول کے پیسے نہیں دے پا رہے مدرسے میں چکے تعلیم مفت ہے تو یہ گلی کے کونے میں ایک مدرسہ ہے وہاں بھیج دیتے ہیں وہاں مدرسے میں جا رہی ہوں گی بس وہیں چندے کا کھانا بھی کھا رہی ہوں گی وہیں پڑھ کیا رہی ہیں بس جو معلومات بچاری خود ابھی میں کیا بولوں خود پڑھنا آتا نہیں ہوتا وہ مدرسے میں پڑھا رہی ہوتی ہیں ان سیچویشنز میں جب آپ اپنے بچوں کو ڈال دیں گے تو پھر نسل نہیں چلتی ہے اب یہ آپ جن مدرسوں کی بات کر رہے ہیں یہ گنتی کے ہیں آپ گن لیں پاکستان میں یہ آپ کو گنتی کے ملیں گے جن مدارس کی میں بات کر رہی ہوں وہ گنتی سے باہر ہے ایسے یہ لیکن جو کہ بات ہوئی ہے عام گلی مہلے کے اندر یہ چیزیں ہیں ہم اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن آج کل کے دور میں جہاں پر یونیورسٹی ترکی کر رہی ہے ہماری ایلیڈ کلاس تکی کر رہی ہے وہاں مقابلے میں لوگ آ رہے ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں جو کہ ہمارا تعلق شاید میڈیا سے ہمیں کی چیز زیادہ نظر بھی آتا ہے اور اس میں میں ایک چیز ہائی لائٹ کر دوں جو آپ نے کہا کہ یونیورسٹی میں بے ہی آئی یونیورسٹی میں بے شک بے ہی آئی ہے محول پر موڑ بھی کیا جاتا اس کو بلکل کرتے ہیں محول اچھا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو مام باپ ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں اور انٹیلیکچول ہوتے ہیں پراپر ان کا بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یونیورسٹی بھیج کے دیکھیں مدرسہ بھیج کے دیکھیں ان کا بچہ واپس وہیں پر آئے گا جس جگہ سے وہ جائے گا نہ اس کو یونیورسٹی کھینٹ سکتی ہے نہ مدرسہ کھینٹ سکتا ہے اس نے اپنا دماغ یوز کرنا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں یہاں سے یہ ٹھیک بات پکڑوں یہ ٹھیک بات پکڑوں وہ کسی ایک کوئے میں چھلانگ نہیں لگاتا ہے ایسا ہی ہے تو یہ مام باپ کو تھوڑی سی تعلیم کی ضرورت ہے بلکل ایسا ہی ہے معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا